اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگریمنٹ ٹو سیل کیا ہوتا ہے اور سیل ڈیڈ کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے دیکھئے جب بھی کوئی پروپٹی ہم خریدتے ہیں جب بیچتے ہیں تو ہمیں اگریمنٹ ٹو سیل بھی کرتے ہیں اور سیل ڈیڈ بھی کرتے ہیں لیکن دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگریمنٹ ٹو سیل کی اس کو سمپل شبدوں میں اگر میں کہوں تو عام بولچال کی جو بحشہ ہے اس میں اس کو بیانہ بولا جاتا ہے جب بھی کوئی پروپٹی خریدی مانکہ چلیئے آپ اے نام کے وقتی ہیں اور آپ نے بی نام کے وقتی کو پروپٹی بیچنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ مانکہ چلیئے پانچ لاکھ میں آپ کا جو ہے وہ پورا جو ہے سودہ جو ہے ہو گیا ہے پروپٹی کا کہ پانچ لاکھ روپے میں یہ پوری پروپٹی ہے پانچ لاکھ کی جگہ پچاس لاکھ بھی لے لیجئے دس لاکھ بھی لے لیجئے وہ میں صرف ایک 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 زمپل دے رہا ہوں لیکن ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے اگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے اگریمنٹ ٹو سیل کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو دونوں پارٹی کا اے اور بی دونوں پارٹیز کا نام آئے گا ایڈریس آئے گا پراپر اس دن کی تاریخ لکھی جائے گی جس دن میں اگریمنٹ ٹو سیل لکھا جائے گا اور اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ پوری پروپٹی کی قیمت کتنی ہے اور اس میں پہلے جو ایڈوانس میں کتنے روپے دیے جا رہے ہیں اور باقی کتنے رہ گئے ہیں اور اگر ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو لکھی گئی ہیں اگریمنٹ ٹو سیل میں اگر کوئی پارٹی چاہے وہ اے نام کی پارٹی ہے چاہے وہ بی نام کی پارٹی ہے بعد میں مکر جاتی ہے جہاں ان کنڈیشن کو فلفل نہیں کرتی ہے تو اس کے خلاف کیا کیا ایکشن لیا جا سکے گا اس کو کیا پینلٹی لگے گی یہ بھی پروپر اس میں لکھا جاتا ہے تو اس طریقے کی پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں کہ کتنے کی پروپرٹی ہے اس کے نورت میں کونسی پروپرٹی ہے ساؤتھ میں کونسی پروپرٹی ہے مطلب ساری دشائیں اس کی لکھی جاتی ہیں پروپرٹی کی پوری ڈیٹیل لکھی جاتی ہے کتنے کی پروپرٹی ہے سارا کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اگریمنٹ ٹو سیل میں لکھی جاتی ہیں تو اگریمنٹ ٹو سیل مطلب ایک پروپرٹی کو ٹرانسفر کرنے سے پہلے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ بیانہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جس میں کچھ نہ کچھ اڈوانس دیا جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا اگریمنٹ ٹو سیل اب بات کر لیتے ہیں سیل ڈیڈ کی کہ سیل ڈیڈ کیا ہوتا ہے دیکھیں سیل ڈیڈ کو آپ ریجسٹری بھی بول سکتے ہیں عام بول چال کی بہشہ میں ریجسٹری بھی اس کو بولا جاتا ہے جب اگریمنٹ ٹو سیل ہو جاتا ہے اور اس میں ایک پراپر تاریخ مینشن کی جاتی ہے کہ اس تاریخ کو یہ جو اگریمنٹ سیل کیا ہے ہم نے اس تاریخ کو سیل ڈیڈ کروائی جائے گی دونوں پارٹیز جو کیا کرتی ہیں کہ ایک تاریخ نشجت کر لیتی ہیں اور اس تاریخ کو جو اس ایریا کا سب ریجسٹر آفیس ہوتا ہے وہاں پر دونوں پارٹیز پہنچتی ہیں اے پارٹی بھی اور بی پارٹی بھی جس نے پراپرٹی سیل کی ہوتی ہے اور جس نے پراپرٹی خریدنی ہوتی ہے دونوں پارٹیز وہاں پہنچتی ہیں سیل ڈیڈ بقاعدہ وہاں پر لکھی جاتی ہے اور سیل ڈیڈ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اتنی کی پراپرٹی ہے پوری پراپرٹی کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے اور کتنا اگریمنٹ ٹو سیل میں کتنا پیسہ جا چکا ہے اور کتنا باقی رہ گیا ہے اور ساتھ میں دو گواہ بھی لگتے ہیں دیکھئے دو وٹنسز کا ہونا ضروری ہے اور دونوں پارٹیز کا ہونا ضروری ہے اور سب ریجسٹرار کے آفس میں بغایدہ سب ریجسٹرار آفس میں سب ہی کی فوٹوز ہوتی ہیں ان کے سگنیچر ہوتی ہیں ریجسٹرار کے سامنے اور تب جا کر وہ سیلڈڈ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے دوسری پارٹی کے نام پر تو جو سیلڈڈ ہے وہ پروپر ایک ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے اور آپ کی جو پروپرٹی ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسری پارٹی کے نام پر اور جو اگریمنٹ ٹو سیل ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹس ہے جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں جس کو بیانہ بھی بول سکتے ہیں جس میں ایک کچھ اماؤنٹ کچھ پرسنٹ جو ہے کئی بار جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ دے دیتی ہیں دوسری پارٹی کو جو پارٹی خرید رہی ہوتی ہے وہ بیچنے والے کو کچھ اماؤنٹ دے دیتی ہیں باقی کا سارا اماؤنٹ جو ہے وہ سیل ڈیڈ کے ٹائم ریجسٹری کے ٹائم پر دیا جاتا ہے اور اس میں سیل ڈیڈ میں بقاعدہ جو ہے جو پروپرٹی کی قیمت کے حساب سے جو کرنٹ پروپرٹی کی قیمت ہے اس کے حساب سے جو ہے سٹیم ڈیوٹی بھی پے کرنی پڑتی ہے تو اس طریقے سے یہ دونوں کا ڈیفرنس آئے یہ دونوں کا انتر ہے ایک خاص پائنٹ میں آپ کو اور بتایتا ہوں کہ جب بھی سیل ڈیڈ ہو جاتی ہے ریجسٹری ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے کیونکہ اس کے بعد بھی آپ آنرشپ میں مطلب سرکاری ریکارڈ میں آپ کا نام تو آ جاتا ہے لیکن پروپر طریقے سے سرکاری ریکارڈ میں نام کروانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ سیل ڈیڈ ہونے کے بعد آپ کا ایریے کا جو بھی پٹھواری ہے وہاں پر آپ کو اس سیل ڈیڈ کی کوپی دینی ہوتی ہے ساتھ میں اپلیکیشن دینی ہوتی ہے یا مینسیپل کارپوریشن اگر آپ کے ایریے میں ہے تو آپ کو وہاں پر کارپوریشن میں یا مینسیپل کمیٹی میں مینسیپل کاؤنسل میں آپ کو اپلیکیشن کے ساتھ سیل ڈیڈ دینی ہوتی ہے اور آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ سیل ڈیڈ میری ہو چکی ہے میرا میوٹیشن کے اندر جو میوٹیشن ہوتی ہے جو جمع بندی ہوتی ہے وہاں پر اس کا آنرشپ میں آپ کا ریکارڈ تب ریجسٹر ہو جاتا ہے جب آپ یہ اپلیکیشن دے دیتی ہیں سیلڈیڑ کی کوپی ساتھ میں دے دیتی ہیں تو جب میوٹیشن میں بھی آپ کا نام چڑھ جاتا ہے تب جا کر آپ کی جو آنرشپ ہے اس میں داخل اس کو داخل خارج بھی بول دیتے ہیں تب جا کر آپ کا جو نام ہے وہ آنرشپ میں ریجسٹر ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ پوری پروسس ہوتی ہے جو میں نے آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کی ہے سمپل طریقے سے اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن رہ گئی جنال سمجھ میں آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تھوڑی سی بھی نولج والی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی نیکس ویڈیو میں اسی بات کریں گے کسی اور جوڈیشل پوائنٹ کے اوپر بلکل سمپل طریقے سے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ کر گئے مجھے ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ دھنیواد